سب کو جے ہند جے بھرت پہلے تو جواب دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ انڈین آرمی ریلی بھرتی نہیں آئے گی بہت زیادہ آپ آفیس میں فون آ رہے تھے اس لئے سوچا کہ ان کو تھوڑا جواب دے دوں اور تم جو تیاری کرتے ہو وہ بھی کان کھول کے سل لینا کی بھرتی آئے گی کی نہیں آئے گی ارہ کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا مجھے انڈین آرمی میں جانا ہے کس نے خود سے پوچھو تم نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا تو بھی بھی پھر وہ سالے ہوتے کون ہیں تمہیں بولنے والے کہ انڈین آرمی کی ریلی بڑھتی اس سال نہیں آئے گی تو تیاری کرنا چھوڑ دیں اور اس سے سب سے بڑی بے ہکو پی لاکھ بھی تم فون کر کے مجھے بولتے ہو کہ سر ہم تیاری کرنا چھوڑ دیں ارہیکیوں چھوڑ دو جب تم نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمہیں انڈین آرمی میں جانا ہے تمہیں انڈین آرمی میں لگنا ہے تمہاری جوب ہے تمہارے لیے سب کچھ انڈین آرمی ہے تو کیوں چھوڑ دیں اس کی تیاری کرنا ہو سکتا ہے چھ مہینے تک بھرتی نہ آئیں اس کا مضبط یہ تھوڑی آپ تیاری چھوڑ دوگے گھر پہ ہو تیاری کرو کہنے والے کہتے رہیں گے ان کا کام ہے تمہیں ڈی موٹیویٹ کرنا یا تو یہ سالے تم سے جلتے ہیں یا پھر یہ نہیں چاہتے کہ انڈین آرمی کو اسے مجبوط جوان ملے جو صبح شام اپنا پسینہ بہاکر انڈین آرمی جوئن کریں اور دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیں ان کی بات مانو گے جندگی میں پشتاؤ گے ان کی باتوں پہ جرہ بھی گور مت کرو اور دنیا کا کام ہے کہنا اس لیے ان کے اوپر اتنا فوکس مت کرو فوکس تمہیں اپنی رننگ پر رکھنا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو صبح چائی کی چسکی کے ساتھ اٹھیں گے اور پانچ بجے نہیں یہ چھ بجے اٹھیں گے جب ہم رننگ کر کے آ رہے ہوں گے راستے میں ہمیں ملیں گے ایک ایڈوائیجر کی طرح ہے کہ تو یہ کر لے تو وہ کر لے اس میں کچھ نہیں رکھا وہ پھلانے کا چھوڑا دیکھ دوڑ میں بھی آ گیا تھا پھر بھی دیکھ اس کا کچھ نہیں ہوا تیرا یہ نہیں ہوا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ان کی باتوں سے فوکس رکھو اپنے ٹارگیٹ پہ اپنے چیشٹ پہ اپنی بیم پہ اور اپنی رننگ پہ ویڈیو سے ضرور ہٹ جانا جو کہ تمہارے بس کا نہیں ہے انڈیان آرمی جوئن کرنا اور آرمی جوئن کرنے کے لیے جگرہ چاہیے اس کے لیے صوبہ سا محنت کرنی پڑتی ہے جب تم رہیسوں کی طرح گھروں میں پڑے رہتے ہو تب پانچ بجے اٹھ کے دوڑنا پڑتا ہے ہمیں روڈ پہ کہیں روڈ ہے کہیں میدان ہے کہیں مٹی ہے ہر جگہ رننگ کرنی پڑتی ہے اور تمہارے موں سے ایک چھوٹا سا نکلاوا لبج کسی بچے کو ڈی موٹیویٹ کر سکتا ہے ان دنوں میں بہت زیادہ کول آ رہے تھے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ تمہیں گالی دوں لیکن کام ایسا کیا ہے تم لوگوں نے کہ گالی دینی پڑ گئی اور دوبارہ کان کھول کے سن لو رہے ہیں جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں بچوں کو کہ بینا اکیڈمی کے نہیں لگ سکتا یا تو گھر پہ تیاری کر کے نہیں لگ سکتا لوگ ڈاؤن ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں دکھت ہو دوڑنے میں لیکن آپ اگر شخصم ہے وہاں پر دوڑ کرنے میں آپ کا خیت ہے کھلیان ہے تو وہاں پہ آپ تیاری کرو اور تیاری continue رکھو اس وہم میں مت رہ جانا کہ ایک سال بڑھتی نہیں آئے گی تو میں ایک سال بعد میں تیاری کروں گا بعد میں صرف بعد میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں چائنہ پاکستان یا آس پاس جو ہمارے دشمن دیش ہیں کیا ان سے پھر یہ بڑھتے لڑنے جائیں گے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارمی کے جوان بننا ہے ہمیں اور ہمیں اپنی رننگ continue رکھنی ہے ان کا کام ہے کہنا یہ سالے خود بے روجگار ہے گاؤں میں گھومتے ہیں اور جو بچے تیاری کرتے ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کیوں تیاری کر رہا ہے نہیں لگے گا آرمی میں کسی اور جوب کی تیاری کر ارہ کیوں کریں کسی اور جوب کی تیاری ابھی فلال اکیڈمیاں سب بند ہے اس لئے ایڈمیشن بند ہے لیکن گھر پہ اگر آپ تیاری کر سکتے ہو تو بے سک بینا کسی ڈاؤٹ کے اپنی تیاری کو جاری رکھو اگر آپ کی محنت صحیح ہے آپ صحیح ڈائریکشن میں رننگ کر رہے ہیں تو کوئی مائک کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ بول دے کہ بھرتیاں نہیں آئے گی بھرتیاں آئے گی اور آپ بھرتی بھی ہوں گے لیکن اگر آپ نے ان کے کہنے پر دوڑ چھوڑ دی تب ایسا possible نہیں ہے ایسے لوگ جب تمہیں بولتے ہیں کہ انڈین آرمی کی بھرتی نہیں آئے گی موہ پہ تماشا مارو سیدھا بولو کہ راستہ چھوڑ ہوا آنے دے جو منع کرتا ہے جو تمہیں بولتا ہے جو تمہیں ڈیموٹیویٹ کرتا ہے اس کو ایسا جواب دو سالہ زندگی میں کسی بچے کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں اور اس تک یہ ویڈیو جرور ڈیموٹیویٹ کر دینا ان تک یہ ویڈیو جرور ڈیموٹیویٹ کر دینا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے ان کے لیے صرف گالیاں ہیں میرے موں سے اور کچھ نہیں ہے آج گالیاں نہیں دینا چاہ رہا سمجھا رہا ہوں دوبارہ کسی بچے کو ڈیموٹیویٹ مت کرنا ورنہ لائی پاکے ایسی گالیاں دوں گا کھون کی اُلٹیاں کرو گے لبیو آل بھارت ماتا کی جائے